اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ باق سے دعا کرتا ہوں ہمیشہ خوش رہیں آج کی سٹوری بہت رومنٹک ہے ضرور دیکھئے گا دوستو میرا نام سنا ہے میری عمر 21 سال ہے میری فیملی پر ٹوٹل چھے افراد پر مشتمل ہے میری امی ابو دو بھائی اور ہم دو بہنیں میرے ابو دبائی میں جوب کرتے ہیں اور میرا ایک بھائی اور ہم ابو کے ساتھ ہی دبائی میں ہوتا ہے میرا چھوٹا بھائی انجم گھر میں ہی ہوتا ہے اس نے کریانہ کی شاپ بنا رکھی ہے اور کریانہ کی شاپ پر ہی کام کرتا ہے ہم دو بہنیں میری چھوٹی بہن کا نام سانیا ہے اس کی عمر تقریباً پندرہ سال ہے میرے بھائی انجم تقریباً تیرہ سال کے ہیں اور وہ ہم سب بہن بھائیوں میں چھوٹے ہیں انجم بھائی بہت ہی خوبصورت نوجوان اور لڑکے ہیں محلے کی بہت سی لڑکیاں انجم بھائی پر مرتی ہیں اور لڑکیوں نے میرے بھائی انجم کو خط بھی لکھے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوستی بڑھاؤ لیکن میرے بھائی انجم ان کاموں میں نہیں پڑتے اور وہ اپنے کام پر ہی فوکس رکھتے ہیں میری امی گریلو خاتون ہے اور وہ گریلو کام کاج ہی کرتی ہیں اببو نے ہم سب کو موبائل لے کر دیا ہوا ہے اور ہمارے گھر کا محول کافی کھلا سا ہے ہمیں کہیں آنے جانے کی روک ٹوک نہیں ہے ہم دونوں بہنیں کالج میں پڑھتی ہیں اور کالج میں پڑھنے کے بعد ٹویشن پر پڑھنے جاتی تھی ٹویشن سے واپس آ کر ہم انجم بھائی کی دکان پر چلے جاتے اور کچھ دیر بھائی کے پاس بیٹھ کر گپیں مارتے تھے اور اس سے گپ شپ لگاتے تھے شام کے وقت ہم بہن بھائی کہیں باہر واق پر جاتے اور واق سے واپس آ کر اپنے کمروں میں جا کر سو جاتے تھے اور ہم بھائی تقریباً دو سال سے اببو کے پاس دبائی میں ہی جاب کرتے تھے اور ہم بہن بھائی کبھی ویڈیو کال پر بار کرتے تو کافی ہنسی مزاق کرتے تھے انجم بھائی سے کافی دوستانہ تعلق ہمارے تھے اور انجم بھائی کو کہتے تھے کہ اپنی دونوں بہنوں کا خیال کیا کرو اور ان کے حقوق کو پورا کیا کرو انجم بھائی وہی فرض ادا کرتے تھے ہم سب ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ہم بہن بھائیوں میں بہت زیادہ پیار تھا ایک دن میری امی کے پیڑ میں درد ہوا ہم ان کو ہاؤسپیٹل لے گئے انجم بھائی اور میں دونوں ہی امی کو ہاؤسپیٹل لے کر گئے سانیاں بہن گھر میں اکیلی ہی تھی ہاؤسپیٹل پہنچ کر جب ہم نے امی کو ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے امی کی ایک چھوٹی سی سرچری بتائی تھی امی کو پینڈس کا درد تھا اور امی کا آپریشن ہونا تھا امی آپریشن کا نام سنتے ہی میں رونے لگی تھی اور انجم بھائی بھی پریشان ہو گئے تھے لیکن ابو نے ہمیں سمجھایا تھا کہ یہ کوئی بڑی سرچنگ یا پریشانی والی بات نہیں ہے اس میں اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے تم لوگ آپریشن بس کروا ہو ہم ایک پرائیویٹ ہاؤسپیٹل میں گئے جو ہم سے کافی دور تھا ہمارا گھر وہاں سے تقریباً ایک گھنٹے کا سفر تھا اس لیے ہمیں ہاؤسپیٹل میں ہی رکنا پڑا تھا ہم نے گھر میں سانیاں بہن کو فون کر دیا تھا کہ امی کا آپریشن ہے اور ہم دو دین دن ہاؤسپیٹل میں ہی ان کو رکھیں گے تم پریشان نہ ہونا سانیاں بہن کے پاس ہمارے کام والی رہنے لگی تھی کیونکہ گھر میں کوئی بھی پراب نہیں تھا انجم بھائی بھی میرے ساتھ ہی تھے ڈاکٹر امی کو سرجری کے لیے لے کر گئے تھے اور رات کیارہ بجے کا ٹائم تھا اور میں اور انجم بھائی دونوں امی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اے سی چل رہا تھا اور انجم بھائی بیڈ پر لیڈ گئے تھے مجھے نیند آنے لگی تھی لیکن کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے بھائی سے کوئی مجھ سے چھیر چھاڑ کر رہا ہے میں نے ہلکی سیاں کھولی تو انجم بھائی میرے سے بہت ہی غلط حرکت کر رہے تھے یہ دیکھ کر مجھے کافی غصہ آیا اور میں نے انجم بھائی کا ہاتھ ہڑا دیا تھا انجم بھائی نیند میں سونے کا ناٹک کرنے لگے تھے جیسے وہ بتا رہے ہوں کہ میں نیند میں تھا اور مجھے پتا نہیں چلا ہاتھ لگانے سے میرے اندر بھی جذبات مچلنے لگے تھے اور عجیب سا فیل ہو رہا تھا اور امی کو آپریشن کر کے واپس لے آئے تھے اس لیے ہم دونوں وہاں پر مصروف ہو گئے تھے اور ان کی دیکھ بال کرنے لگے تھے پوری رات ہم دونوں بہن بھائی نے امی کے اوپر ہی رہے اور ان کا خیال رکھتے رہے اب امی کی طبیعت کچھ سنبھلنے لگ گئی تھی اگلے دن ہم گر گئے وغیرہ اور کھانا وغیرہ لے کر آ گئے تھے رات کو پھر ہمیں ٹھہرنے کے لیے الگ کمرہ دیا گیا تھا اور امی کے لیے وہاں پر بیڈ بھی رکھی ہوئی تھی جو امی کی نرس بھی رکھی ہوئی تھی جو امی کی دیکھ بال کرتی تھی اگلے دن ہم دونوں بہن بھائی میں اور انجم ایک ہی کمرے میں سو رہے ہوتے اور وہاں پر ایک ہی بیڈ تھا اور بیڈ پر ہم دونوں لیٹے ہوئے تھے اس لیے انجم بھائی کل والا کام پھر سے میرے ساتھ کرنے لگے تھے ہم دونوں ہلکا سا نیند میں تھے تو انجم بھائی پھر شروع ہو گئے اور اب میں انجم بھائی کو نہیں روکا تھا کیونکہ اس میں اب میرا بھی دل تھا کہ جب انجم بھائی میرے ساتھ یہ کام کریں تو میں نے انجم بھائی کا ہاتھ پکڑا اور ان کو تھوڑا سا آگے کر لیا تھا اس طرح انجم بھائی میری اس جگہ پر پہنچ چکے تھے انجم بھائی کو جب اپنا ہوتا ہوا کام دکھائی دیا تھا تو انہوں نے میرے ساتھ کرنا شروع کر دیا تھا میں ابھی ان کا ساتھ دینے لگی تھی اور ہم نے ہاؤسپیٹل میں ایک دوسرے کو کافی راحت دی تھی اس کے بعد ہم امی کو گھر لے آئے تھے اور معمول کی زندگی میں مصروف تھے انجم بھائی اب امی اور بہن سانیا سے نظریں چُرہ کر میرے ساتھ کر لیا کرتے تھے میں بھی انجم بھائی کی عادی ہو گئی تھی اور ان کو کبھی بھی نہیں روکا تھا بھائی کہتے تھے سنا بہن میں تمہا جوان ہو گیا ہوں نا اور کبھی بھی مجھے اتنا میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور تم سے بہت زیادہ سکون حاصل کرتا ہوں اور مجھے ان سے بھی بہت زیادہ سکون آتا تھا وہ کہتے میں ان کو کہتی تھی کہ یہ بات آپ کسی کو نہ بتانا وہ کہتے تھے تم فکر نہ کرو یہ بات ہمارے درمیان میں راز ہی رہے گی اور میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا اور ہم ایک دوسرے کا اسی طرح سے خیال رکھیں گے اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم دونوں پیار کرتے رہیں گے وہ بہت میرا خیال رکھتے تھے تو دوستو کیسی لگی آپ کو کہانی میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی کہانی پسند آئی ہو تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کر کے گنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں آپ کو ایسی کہانی اس کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں نئے ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اب اجازت دیں خوش رہیں اور اپنی زندگی کو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ انجوائے کریں اللہ حافظ